پیشاپ کرنے کے بعد یونی کی صفائی کی بات آتی ہے تو بہتر کیا ہے؟ ہم میں سے کئی محلاؤں کو پرائیوٹ پارٹ کی ہائیزین کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے جب آپ پیشاپ کرنے کے بعد اپنے آپ کو صاف نہیں کرتی ہے تو آپ کے پیوبز میں رکے ہوئی بوندیں آپ کے انڈر ویئر میں گھر چاہتی ہیں اس سے درگند آتی ہے اس کے علاوہ یا آپ کے انڈر ویئر میں بیکٹیریا کو بھی جنم دیتا ہے جس سے یورینری ٹریکٹ سنگرمڑ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے لیکن وہیں پیشاپ کرنے کے بعد تورن صفائی کرنے سے وہ خطرہ کم ہو جاتا ہے ویدیش میں محلائیں خود کو صاف کرنے کے لیے ٹوائلٹ پیپر کا اپیوک کرتی ہیں یا نمی کو اشوشت کرنے کا ایک شاندار طریقہ ہے چونکہ نم ستہ بیکٹیریا کے لیے ایک کینڈر ہو سکتی ہے جب سوکھی اور سوکشیونی کی بات آتی ہے تو ٹوائلٹ پیپر شاندار ڈھنگ سے کام کرتا ہے لیکن کئی محلاؤں کو اس کے اپیوک سے کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے وہیں بات کریں پرائیوٹ پارٹ کی صفائی کے لیے پانی کی تو یہ بلکل صحیح بھی کلپ ہے پرائیوٹ پارٹ میں بیکٹیریا کے پرسار کو یہ روکتا بھی ہے ساتھ ہی پرتیقش ہاتھ کے سمپرک میں آنے سے بھی بچاتا ہے اس لیے یہ آدھک سوکش ہے لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے آپ کو پانی سے اپنے یونی کو صاف کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے سکھا بھی لینا ہے تاکہ اس پر نمی رہنے پر کسی طرح کے سنکرمن کا خطرہ نہ رہے